ہماری کتاب قرآن کہتی ہے ہماری کتاب قرآن اللہ کا نازل کردہ قرآن ایشور یہ گرند ہے یہ پویتر اس کی پویتر پنگتیاں اس کی یہ پویتر پنگتیاں یہ کہتی ہیں کہ ہائے مانو ذاتی ہائے منشیو ہائے انسانو کہیں کے بھی رہنے والے اور پوری دنیا میں تمہارا باپ ہے کہ ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے تم سب ایک ہی ماں کے بیٹے ایک ہی باپ کے بیٹے ہو اس لئے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن زَكْرِ وَأُنسَ وَجْعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُو وَجْعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ہاں تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے لیکن ہم نے تمہاری برادریاں بنا دی ہیں ہم نے تمہاری ذاتیں بنا دی ہیں ہم نے تمہیں شعبے اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے ہم نے تمہیں ذات اور برادریوں میں باٹا ہے لیکن کوئی ذات کسی پر بڑی نہیں ہے کوئی ذات کسی سے چھوٹی نہیں ہے ہم نے تمہیں قبیلے اور برادریوں میں صرف اس لئے باٹا ہے لِتَعَارَفُو تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان سکو میرا نام جرجیس ایک قبیلہ ہے دوسرے قبیلے دوسرے خاندان میں بھی کوئی جرجیس اچھا آپ کا نام جرجیس اچھا ایک جرجیس آیا تھا کون اچھا 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 وہ خان اچھا اچھا وہ انساری یہ لیجئے اب پہچان ہو گئی اور اگر قبیلے اور ذات اور برادریاں نہیں بنائی ہوتی تو کوئی پہچان نہیں ہوتی تو اللہ نے کہا ہم نے صرف تعارف کے لیے اور پہچان تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو صرف پہچاننے کے لیے تمہاری ذاتیں برادریاں قبیلے بنائے ہیں کوئی کسی پر بڑا کوئی کسی سے چھوٹا یہ اگر کہتے ہو تو سب سے بڑے جاہل ہو یہ حالت کی بو ہے یہاں سے اڑتی ہے خان یہ کہے کہ میں سب سے اچھی قوم ہوں اور وہ یہ کہے کہ یہ برادری سب سے نیچی برادری ہے سید کہے کہ میں سب سے اچھی قوم اور پھنا برادری سب سے نیچی اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے یہ حالت کی بدبو آ رہی ہے اس کے موہ سے وہ قرآن کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلْ لِتَعْرَفُونَ حضرتِ بِلَال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسجدِ نبی میں کہتا ہائینَ الْبِلَال بِلَال کہاں ہے وہ کہتے لَبَّئِكْ وَسَادِكْ میں یہاں ہوا ہے اللہ کے نبی فرمایا اے بِلَال ایسا کونسا نیک عمل کرتے ہو ایسا کونسا اچھا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی مجھے اللہ نے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا ایسا کونسا عمل ہے تمہارا ہائے بلال اللہ کے رسول نے بلال کے بارے میں کہا جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا حبشی و نسل ان کے ہونٹ موٹے موٹے لیکن اللہ کے نبی ان کو بشارت کیا دے رہے ہیں بلال میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے بڑے بڑے امیر اور دولت مند صحابہ مو چکتے رہ گئے ایک موٹے ہونٹ والے ایک کالے انسان کو سیاہ فام انسان کو حبشی و نسل انسان کو جنت میں جانے کی خوشخبری فیضانے جناب رسالت مہاب کی عدالت سے مل رہی ہے یہ فخر ملا ہے یہ فخر تھا یہ خانے کعبہ کی بلندی پر کھڑے ہو کر اگر آزان دینے کا شرف کسی کو آزل ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کو آزل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانے کعبہ کی وہ چابی حضرت بلال کے آت میں دی اے بلال تم آزان دوگے آزان دینے کا شرف اسی حبشی و نسل اسی کالے کلوٹے انسان کو دیا گیا جس کے بارے میں حدیث کی کتاب کہتی ہے کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے لیکن غور کیجئے کہ یہ شرف یہ بزرگی اگر مل رہی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کو مل رہی ملی ہوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے خطبہ حجت الودا میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے زندگی کا آخری خطبہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اصول اور منصور بدلا رہے تھے جہاں بہت سی چیزوں کا حکم دے رہے تھے اور بہت سی چیزوں سے منع کر رہے تھے انہی چیزوں میں سے آپ نے خطبہ حجت الودا کے اندر آخری خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا لوگو تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تم سب مٹی سے پیدا کیا گئے ہو لا فضل لعربی جنالا عجمی ولا لعجمی جنالا عربی کسی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب کے اوپر فوقیت نہیں ہے اور کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی فرس رشتہ اور فوقیت نہیں ہے عربی اور عجمی سب برابر ہیں کالا اور گورا سب برابر ہیں سب کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے اللہ بالتقوی اگر فوق یہ تو درجہ کسی کو حاصل ہے تو متقی و پریزگار کو ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھاتا ہے اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظروا الى اجسامیکم ولا الى سوریکم ولا کنینظروا الى قلوبیکم اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کتنے باڈی بلڈر ہو سکس پیک ہیں کے نہیں اگر پوری بنیائن اتار دے تو دیکھیں اس کی باڈی کیسی ہے تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کتنے ہینڈ سم ہو لا ينظروا الى اجسامیکم تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کیا دیکھتا ہے اللہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے تمہارے دلوں میں تقوی کیا ہے اللہ سے درتے تھے نہ ہو کتنا درتے ہو